رات ایک بہت ہی بڑا حادثہ پیش آئے ایک فیملی کے ساتھ جس میں ایک فیملی جو ہے گوہار لگا رہی تھی کہ ہمیں بچا لو اور کچھ بائیکرز جو ہیں وہ انہیں حریس کرنے کی کوشش کر رہے تھے آپ کو بتا دوں کہ سارے جو ہے سٹنٹمنٹ تھے اور اسی کے ساتھ جب اس فیملی نے ان کا ویڈیو اٹھانے کی کوشش کی یعنی کہ ان کا ویڈیو لینے کی کوشش کی تو وہ بائیکرز جو ہیں ان کی گاڑی کے آگے اپنی سکوٹی وغیرہ لگا کے انہیں نیچے اتار رہے تھے اور باقاعدہ طور پر اس ویڈیو میں ظاہر ہوتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے فیملی کو پریشان کر رہے تھے اس گاڑی میں جو ہے ایک لیڈی بھی بیٹھی ہوتی جس میں وہ گوہار لگا رہی تھی کہ ہمیں بچا لو ان کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا آپ کو بتا دوں کہ یہ سارے بائیکر جو تھے یہ اس بات پہ غصہ ہو گئے تھے کہ ان کا ویڈیو جو ہے وہ کیوں لیا گیا ان کی جانو کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے اس بات سے آپ بھی واقف ہیں آپ کو بتا دوں کہ اسی کے بعد سری نگر پولیس کی جانب سے ایک بہت بڑی کاروائی عمل میں لائے گی جس میں رات و رات ان لڑکوں کو جو ہے گرفتار کیا گیا اور باقاعدہ طور پر ان کی سکوٹی جو ہے وہ سیز کی گئی یہ خبر جو ہے یہ خبر جو ہے اس خبر کی تصدیق خود ٹویٹر پہ کی گئی ہے سری نگر پولیس کی جانب سے اور نو لڑکے جو ہے فیلال وقتی طور گرفتار کیے گئے ہیں جن میں صاف طور پر ویڈیو میں بھی ان کی شکل جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس طریقے سے کاروائی عمل میں لائی گئی ہے سری نگر پولیس کو داد دینی ہوگی اور پارم پورا پولیس ٹیشن نے وقتی طور کاروائی کر کے رات اور رات جو ہے یہ مسئلہ سلجانے کی کوشش کی میں آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں کہ نو لڑکے اس کی شناکت میں آئے ہیں یعنی کہ نو ایسے یوٹ ہیں جو کہ باقاعدہ طور پر اس واقعے میں پورے ملوث پائے گئے ہیں ان کی جو سکوٹی خوش خبری دسکاؤنٹ مافیا لائے ہے آپ کے لیے سمال کچن اپلائنسز پر اپ تو سکسٹی پرسن کا دسکاؤنٹ اور لارج کچن اپلائنسز اور ٹیوی پر اپ تو تھری پرسن کا دسکاؤنٹ بی بی کیا پروڈکس جیسے سٹولرز اور ڈائپرز پر بھی ملے گا آپ کو ففٹی پرسن تک کا دسکاؤنٹ بائسکلز اور باقی سپورٹس ایکوپمنٹس بھی یہاں اویلیبل ہے جلدی آئیے اور اس ڈیل کا فائدہ اٹھائیے ہمارا پتہ ہے اپوزٹ لالا رکھ ہوتیل نیکسٹ میکنائز کار پارکنگ لال چوک وغیرہ وہ بھی سیز کی گئی ہے اب آپ کو بتا دوں کہ حیران کر دینے والا واقعہ جو ہے وہ کل رات پیش آئے جس میں ایک بہن گوہار لگا رہی تھی کہ ہمیں بچا رہا حالانکہ وہ جو ویڈیو اٹھا رہے تھے یا پھر وہ ویڈیو وہاں پہ لینے کی کوشش کی تھی وہ ان لڑکوں کی حفاظت کیلئے لینے کی کوشش کی تھی مگر افسوس کی بات ہے کہ کس طریقے سے وہ لڑکے جو ہے گاڑی کو لات مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اگر وہاں پہ شیشے میرر وغیرہ نہ چڑھائے ہوئے تھے تو شاید جو ہے منظر کچھ اور ہی ہوتا اب آپ کو بتا دوں کہ کتنے بے فکر ہیں وہ بائیکرز جو اس طریقے کی حرکت جو ہے وہ کرتے ہیں اور گنونی اور گری ہوئی حرکت جو ہے بیچ چوراہے پہ کر رہے تھے آپ کو میں یہ بھی کلیر کر دوں کہ اس گاڑی میں اگر دیکھے تو کچھ اور لڑکے بھی شامل تھے یعنی کچھ اور ہمارے بھائی بھی شامل تھے جو خود کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے اور ایک جنڈ جو ہے وہ گاڑی پہ لپیٹ پڑا اور لگاتار اس گاڑی کو جو ہے لاتے مارتے ہوئے دکھے اسی کے ساتھ ساتھ سرینگر پولیس کی جانب سے جو ہے خود اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ ان لڑکوں کو جو ہے گریفتار کیا گیا ہے فیلال وقتی طور شناخت نہیں ہوئی ہے اور نو لڑکوں کو جو ہے اس معاملے میں ملوث پایا گیا ہے جو اس طریقے کی گنونی اور گری ہوئی حرکت کر رہے تھے آپ کو بتا دوں کہ آج سٹنٹ بہت عام ہو گیا ہے اور سٹنٹرز جو ہے بائیک پہ باقاعدہ طور پر اپنی جانوں کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی سٹنٹرز ہیں جو اپنی جانوں کے ساتھ باقی جانوں کو بھی جو ہے باقاعدہ طور پر خطرے میں ڈالتے ہیں ان پہ کاروائی ہونی چاہیے اور ان پہ اس طریقے کی کاروائی ہونی چاہیے تاکہ دوبارہ ایسی چیزیں جو ہے وہ نہ کرتے ہوئی دیکھیں حالانکہ میں بتا دوں کہ مین روڈ پہ سٹنٹ کرنا یہ باقاعدہ طور پر قانونی جرم ہے اور مین روڈ پہ اگر آپ اس طریقے کے حرکت کرتے ہیں ایک تو اپنی جانوں کو بھی جو ہے خطرے میں ڈالتے ہیں اور دوسرے باقاعدہ طور پر لوگوں کی جانوں کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں تو ایک شرمناک واقعہ جو ہے کار رات پیش آیا میں آپ کو یہ بھی درست کرنا چاہوں گا کہ سٹنٹرز جتنے بھی ہیں ان تک یہ التجاہ ہے کہ اس طریقے کی گنونی اور گری ہوئی حرکت نہ کرے حالانکہ سرینگر پولیس نے وقتی طور کاروائی کر کے انہیں حراست میں تو لیا ہے کاروائی بڑے پیمانے پہ جاری ہے انویسٹگیشن چل رہی ہے کہ آخر کار کس طریقے سے جو ہے اتنی گنونی ہوئی حرکت پیش آئی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ لگاتار بیچ چوراہے میں گاڑی روکی ہے اور نہ لوگوں کا ڈر اور نہ کسی کا خوف نہ پولیس کا خوف اور لگاتار جو ہے وہ گاڑی کو لاتے مارتے ہوئے نظر آئے اور گاڑی کے شیشے جو ہے وہ ان پہ جو ہے باقاعدہ طور پر پنچ مارتے ہوئے نظر آئے اسی کے ساتھ ایک وہاں پہ لیڈی بھی شامل تھے اور انہیں یہ بھی خیال نہیں رہا کہ اس لیڈی کو جو ہے کوئی پریشانی نہ ہو اور ان کے ساتھ ایک بچہ بھی جو ہے جو رو رہا تھا حالانکہ وہ لیڈی کوشش کر رہی تھی کہ ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ اس چیز کی گوہار لگا رہی تھی مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طریقے سے سٹنٹ باز جو ہیں وہ اتنے بے خوف ہو چکے ہیں کہ انہیں کسی کا ڈر نہیں لگتار یہ گوہار ہماری ہے پولیس ٹیشن سے جتنی بھی سرینگر پولیس سے ان سے گزارش ہے کہ ان سٹنٹ بازو کو ڈھونڈا جائے ان پہ کاروائی کی جائے انہیں حراست میں لیا جائے اور انہیں ایسا سبق سکھایا جائے تاکہ دوبارہ یہ ایسی گھنونی اور گری ہوئی حرکت نہ کر سکیں دیکھتے رہی ہے